سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا گیا ان لوگوں کے لیے کہ جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نازل ہونے میں بڑا اشکال تھا اور جو یہ کہتے تھے کہ ان کو کہاں سے نبی بنا دیا گیا اور یہ کیسے کیسے دعوے کرتے ہیں اور یہ کیا باتیں کرتے ہیں ہمارے باپ دادا کا جو مذہب چلا رہا ہے اور وراثت میں ہم کو ملا ہے جس پر ہم قائم ہیں اور جن دیوتاؤں کو مانتے ہیں دیویوں کو ہم مانتے ہیں جن مورتیوں کو ہم نے اپنے ہاں رکھ رکھا ہے کعبے کے اندر بھی ہم نے ان کو سجا رکھا ہے ان کے خلاف یہ آواز جو اٹھائی جا رہی ہے اس کے کیا مانے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ یہ مسئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے یہ کسی ایک نبی کا موضوع نہیں ہے جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا پیغمبر بنایا صاحب رسالت بنایا صاحب نبوت بنایا جن پر وحی نازل فرمائی ان سب سے ایک بات ایک متفق علیہ بات ایک مشترک بات یہ کہی گئی کہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے اللہ کی بات ماننا ہے اللہ کو ہی اپنا خالق اور مالک اور حاکم جاننا ہے اور اللہ کے قانون پر چلنا ہے یہ وہ بات ہے جو سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے کہی گئی اور ظاہر ہے کہ ان کے قصے جا بجا ذکر فرمائے گئے کہ جنرل سے اس دنیا میں انکور حوہ علیہ السلام کو اتارا گیا تو یہی سمجھا دیا گیا تھا کہ اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی اور اس ہدایت پر آپ کو عمل کرنا ہے اور اسی کی نصیحت اپنی اولاد کو کرنی یہاں پر ذکر فرمائے گیا کہ اللہ تعالی نے یہی دین حضرت نوح کو عطا فرمایا تھا اسی کی وسیعت حضرت ابراہیم کو کی تھی یہی دین تھا جس کو موسیٰ لے کر آئے اور عیسیٰ لے کر آئے سب کا دین مشترک تھا یعنی دین کی اساسیات میں اور دین کی بنیادوں میں سب کا اتفاق تھا اور اس میں بنیادی بات یہ تھی کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اللہ ہے ہمارا مالک اللہ ہمارا حاکم ہے اللہ ہمارا قانون ساز ہے اس اللہ نے ہم کو طریقہ بتایا ہے کسی انسان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ وہ اپنے من سے جو چاہے تجویز کر لے اور جو چاہے لوگوں کے سامنے دین بنا کر پیش کر دے سب سے کہا گیا اقیم الدین الدین کے معنی اطاعت کے ہوتے ہیں الدین کے معنی فرما برداری کے ہوتے ہیں الدین کے معنی اس نظام کے ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے اور جو گڑھے ہوئے دین ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ شیطانی تلبیسات ہوتی ہیں وہ شیطانی دین ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے دین اطاعت فرمایا گیا وہ نوح ہو یا ابراہیم ہو یا موسیٰ ہو یا عیسیٰ ہو اور مثال کے لیے ان کے نام لیے گئے جتنے بھی پیغمبر آئے سب یہی کہنے کے لیے آئے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے اللہ کی بات ماننی ہے اقامت دین کا کام کرنا ہے اور اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت الہی کا نظام نافذ کرنا ہے اب ظاہر ہے کہ اطاعت اللہ کی طرف سے دیئے ہوئے عقائد میں بھی کرنا ہے عبادات میں بھی کرنا ہے معاشرت میں بھی کرنا ہے معاملات میں بھی کرنا ہے سیاست میں بھی کرنا ہے حکومت اور انتظام میں بھی کرنا ہے جتنے بھی زندگی کے شعبے ہیں ان سب میں اللہ کی بات ماننی ہے اللہ کے قانون کو اختیار کرنا ہے اللہ کی شریعت پر چلنا ہے اللہ کے دیئے ہوئے نظام اطاعت کو اختیار کرنا ہے وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ اس میں کوئی تفریق نہیں ان بنیادی باتوں میں کوئی فرق نہیں دین موسوی ہو یا دین عیسوی ہو یا دین ابراہیمی ہو ان کی بنیادیں متفق علیہ ہیں سب ایک بات کہتے تھے سب اللہ کی اطاعت کی دعوت دیتے تھے سب اللہ کی وحی کی بنیاد پر اپنی قوم کو مخاطف فرماتے تھے تو اقامت دین میں تفریقے کے کوئی معنی نہیں فرقوں کے کوئی معنی نہیں الگ الگ ٹولیوں کے کوئی معنی نہیں یہاں تفریقہ حرام ہے یہ بنیادی باتیں ہیں اللہ کے معبود ہونے کی اللہ کے رب ہونے کی پروردگار ہونے کی اللہ کے حاکم ہونے کی اور مالک ہونے کی اور خالق ہونے کی اور جو بھی اس کے اسماء حسنہ ہیں اور اس کی صفات ہیں ان تمام صفات کو اور اسماء حسنہ کو ماننے کی جہاں تک بات ہے اس میں اتفاق ہے اس میں تفریق کا کوئی جواز نہیں ہے اور یہی بات ہے جو شرک کرنے والوں کو کھلتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ تو رنگ رنگ کا دین لے کر آتے ہیں ترہ ترہ کی باتیں آکر چھاٹتے ہیں خود ڈھالتے ہیں اپنے دین کو اسی لیے ہر شخص کا دین الگ ہے ان کے کرور و خدا ہو سکتے ہیں ان کے کرور و خدا ہو سکتے ہیں بے شمار دیوتا و دیویاں ہو سکتی ہیں ہر شخص اپنی طاق میں جس کو چاہے سجا لے وہاں اتفاق کے معنی نہیں وہاں تو تفرق اصل ہے انتشار اصل ہے اور یہاں اتحاد لازمی ہے یہاں پوری انسانیت کو بنیادوں پر متفق ہونا ہے اور پھر یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالی جس کو چاہتا رہا پیغمبر بناتا رہا یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ لوگوں کی تجویز نہیں ہوتی کہ فلاں کو ہم چاہتے ہیں کہ پیغمبر بنا دیا جائے فلاں کو نبی بنا دیا جائے یا کوئی ریاضت اور مجاعدہ کرے اس نیت سے کہ مجھے نبی بنا دیا جائے یہاں لوگوں کی طلب پر نبوت نہیں ملتی لوگوں کی طلب پر رسالت نہیں ملتی یہاں کوئی اپنی کوششوں سے پیغمبر نہیں بنتا ہے یہاں ہیلے حوالے اور چالوں اور سادشوں سے کوئی نبی نہیں بن جاتا ہے بلکہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہاں اس کو پیغام دینا ہے کس کو رسول بنانا ہے اور ہدایت کا جہاں تک تعلق ہے جو بھی اللہ سے لو لگاتا ہے جو بھی دعا مانگتا ہے جو بھی کوشش کرتا ہے جو بھی ہدایت کا تعلق ہوتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے ہدایت عام ہے لیکن نبوت اور رسالت عام نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو تفریقے پیدا ہوئے ٹولیوں میں لوگ بٹے الگ الگ مذہب ایجاد کر لیے یہ جہالت سے صفلی ہوا یہ کام کیا شاتر قسم کے ابلیس کے چیلوں نے جن کے پاس علم آیا اللہ کی کتاب آئی اور اس کتاب کے ذریعے ان کو حق سمجھایا گیا تورات نازل فرمائی گئی اور توراتی میں جھگڑے کر کے فرقے بنے اور کتنوں نے نافرمانی کی اور حضرت موسیٰ کو ستایا انجیل آئی لیکن اس انجیل کے پھر اتنے نسخیں تیار کیے گئے جہلی نسخیں تیار کیے گئے کہ دین تباہ ہو کے رہ گیا اور اس کی وحدت ختم کر دی گئی اور پھر انہی میں سے حضرت عیسیٰ کے دشمن بھی ہو گئے اور ان کو سولی پر چڑھانے کیلئے کوشش بھی کرنے لگے اسی طرح ہر دور میں ہوتا رہا قرآن پاک اللہ کی طرف سے ہوتارا گیا اسی قرآن میں جھگڑے شروع کر دیئے اسی قرآن کے بارے میں ترہ ترہ کی رائے دینے لگے اس کی جھوٹی تاویلیں کرنے لگے غلط تفسیریں کرنے لگے یعنی اس قرآن کو تفریقے کا موضوع بنا دیا مجرموں نے معلوم یہ ہوا کہ علم ہے اللہ تعالی بتا رہا ہے اب جو اللہ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے اسی میں کوئی شخص تفریق شروع کر دے اور اس میں غلط بیانی کرنے لگے تو برظائر ہے کہ پھر وہ اپنی گمرائی کا انتظام کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ اس دنیا کا نظام چلتا رہے گا چلتا رہے گا فوری پکڑ نہیں ہوگی لوگوں کو فوری سزا نہیں دی جائے گی پر اندر ظاہر ہے کہ دنیا آبادی نہیں رہ سکتی اور یہاں امتحان ہو رہا ہے تو موقع دیا جا رہا ہے ظالم کو بھی اور امتحان لیا جا رہا ہے مظلوم کا بھی اس طرح یہ دنیا بسی ہے اپنے تمام حالات کے ساتھ وجہ یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ ہے فرد کی زندگی کا فیصلہ ہے قوموں کی زندگی کا فیصلہ ہے قاندانوں کی زندگی کا ایک فیصلہ ہے اس فیصلے کی بنیاد پر وقت دیا جا رہا ہے اور نظام چل رہا ہے ورنہ تو جرم کرتے ہی پکڑ ہوتی لیکن اگر جرم کرتے اور غلطی کرتے ہی پکڑ ہوتی تو آبادی ختم ہو جاتی لوگ اس دنیا میں رہی نہیں سکتے تھے اور جن کو لاکی کتاب دی گئی ماضی میں جن کو کتاب دی گئی انہوں نے پھر شکوک و شبات پیدا کیے اختلافات پیدا کیے انتشار کیا اور بعد میں فرمایا جا رہا ہے متوجہ کیا جا رہا ہے ان کو جن کو آخری کتاب دی جا رہی ہے کہ تم بھی وہی حرکت نہ کرنا جو گزرے ہوئے لوگوں نے کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جو نظام ہمارا چلتا رہا چلا آرہا ہے آدم سے نو تک اور نو سے ابراہیم تک اور ابراہیم سے عیسیٰ تک اس نظام کو قائم رکھنا ہے اور اس کی ہی دعوت دینا یعنی جو مشترک دین ہے متفقل دین ہے یعنی نظام اطاعت الہی اس کی دعوت دیتے رہنا ہے مشرقین کتنا ہی زیادہ بپرے اور کافر کتنا ہی زیادہ مخالفت کریں لیکن دعوت بھی دیتے رہنا ہے اور استقامت اختیار کرنا ہے جو بھی حکمِ الہی اس پر مضبوطی سے جمع رہنا کسی حالت میں ادھر ادھر ہٹنا نہیں نہ دباؤ قبول کرنا ہے نہ لالچ قبول کرنا ہے مضبوطی کے ساتھ حق پر قائم رہنا ہے ایک وقت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ بیٹے ہوئے تھے تو آپ نے ایک لکیر بنائی اور پھر اس لکیر کے دائیں اور بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائی اور یہ فرمایا کہ یہ جو سیدھی لکیر جا رہی ہے یہ سیدھا راستہ ہے سرات مستقیم ہے اس پر چلنا ہے اور یہ جو دائیں بائیں راستے ہیں یہ شیطانی راستے ہیں کہ شیطان ادھر ڈکیلتا ہے یا ادھر ڈکیلتا ہے یعنی سرات مستقیم سے آٹانے کی کوشش کرتا ہے اس لئے نبی کو سب سے پہلے حکم ہے استقامت کا اور نبی کے ہر امتی کو یہ حکم ہے کہ استقامت اختیار کریں اور مدرگان دین اور اولیاء اللہ حق پرست لوگوں کا کہنا ہے کہ استقامت ہزار کرامتوں سے بھی زیادہ بہتر اور افضل ہے کرامت ہو سکتا ہے کہ استدراج کی شکل ہو یہ سمجھے جائے کہ کرامت ظاہر ہو رہی ہے اور وہ کرامت نہ ہو وہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہو جسے استدراج کہتے ہیں اور جس کے نتیجے میں پکڑ ہوتی ہے اس لئے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کیا شعبدے ہیں کیا تماشے ہیں تلکہ استقامت شریعت پر ہونی ہے اللہ کی شریعت پر قائم رہنا ہے اللہ کی دین پر قائم رہنا ہے وہ دین جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا وہ دین جس کو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ہے لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو ان کو سمجھا دیا جائے اکثر و بیشتر جو بھیڑ ہوتی ہے لوگوں کی یہ بہت آسانی سے گمراہی میں مقتلع ہو جاتی ہے اس کو غلط بات بتائی جاتی ہے لو بات بتائی جاتی ہے کسی پیر کی طرف سے کسی حضرت کی طرف سے کسی لیڈر کی طرف سے تو بس وہ اس کو پکڑ لیتی ہے پاگل و دیوانی ہو جاتی تو انسانوں کے وہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہدایت اگر چاہتے ہو تو لوگوں کی خواہشات کو مت دیکھنا اس اوقات مقرر اور وائز لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو وہ مطبوع نہیں ہوتا تابع ہوتا ہے متانی ہوتا مطیح ہوتا ہے یعنی وہ لوگوں کی خواہش پوری کرتا ہے اس لیے جو لوگوں کو پسند ہے وہ کہتا ہے جس میں لوگوں کو مزہ آئے چٹخارہ آئے قصے کہانیاں چھوٹی روایات غلط بیانات عام لوگوں کا جو ذہن ہے اس کے مطابق بات کرنا ہے کیونکہ جو اس طرح کے پیشور مقرر ہوتے ہیں ان کو نظر آنے چاہیے ان کو فیس چاہیے ان کو امدہ دعوتیں چاہیے تو وہ واقعہ یہ ہے کہ وہ مزدور قسم کے لوگ ہیں وہ وہ پیشور مقرر ہیں اس لیے ان کی نگاہ لوگوں کی جیبوں پر ہے سیٹھوں کے مال پر ہے وہ غریبوں کی فکر نہیں کرتے ان کیا جاتے بھی نہیں لیکن جو مالدار ہوتا ہے جو سیٹ ہوتا ہے دولت مند ہوتا ہے اس کی دعوت پر فوراں بھاگے ہوئے پہنچتے ہیں کیونکہ لمبی فیز دیتا ہے تو یہ پیشور قسم کے مجرم لوگ ہیں جو مقرر بن کر سامنے آتے ہیں اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں اور پھر لوگوں سے داد لیتے ہیں اگر داد نہ ملے شاعر کو داد نہ ملے تو اس کی شاعریہ پھیکی ہو جاتی ایسے ہی ایسے مقرر ہیں جو لوگوں کو اکساتے ہیں داد دو ہاتھ اٹھاؤ وہ شور مچاؤ ایک ملوم ہوتا ہے کہ سرکس ہے ملوم ہوتا ہے کہ کبڑی کھیلی جا رہی ہے ملوم ہوتا ہے کہ ایک تماشا ہو رہا ہے دین کی فام و تفہیم نہیں ہے تو اپنے عوام کو بھی بگاڑتے ہیں اور خود عوام کے ماتحت ہوتے ہیں ان کے تابع ہوتے ہیں متبوع نہیں ہوتے ہیں ان کی اطاعت کرتے ہیں متبوع نہیں ہوتے اس لئے فرمایا جا رہا ہے نبی سے کہ آپ دعوت دیجئے اور استقامت اختیار کیجئے اور لوگوں کی خواہشات کی پرواں مت کیجئے اور یہ کہیے کہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں نادل فرمایا میں اسے مانتا ہوں اور اسی طرح یہ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم اللہ کی طرف سے کہ میں عدل و انصاف کی بات کروں جو بھی ظلم کرے گا جو بھی ظلم کرے گا وہ کوئی بھی ہو نبی کے دور میں ہو ساتھ رہنے والا ہو پیچھے نماز پڑھنے والا ہو ظلم کرے گا تو وہ ظالم کہلائے گا فسق اختیار کرے گا تو فاسق کہلائے گا وہاں سے عدے نہیں بٹویں چھوٹے عقیدے پیدا کیے گئے مکاروں کی طرف سے مجرموں کی طرف سے ظالموں کی طرف سے اس لئے کہ مقاصد ان کے دوسرے ہیں کہ ہمارے ظلم پر تفسرہ نہ ہو ہماری بدماشیوں پر تفسرہ نہ ہو درمائے گیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں عادل و انصاف کروں میرا تمہارا رب اللہ ہے میں اپنے عمال کے ذمہ دار تم اپنے عمال کے ذمہ دار اللہ کے بارے میں کوئی حجت بازی نہیں اللہ ہم سب کوئی کھٹا کرے گا جنگ بھی اللہ کے بارے میں حجت بازی کرتے ہیں ان کی دلیلیں سبہ کارت و بیکار ہیں اور وہ غضبِ الہی کے شکار ہوں گے سخت ترین عصاب میں مبتلا ہوں گے تو جتنے بھی پوائنٹس ہیں سب مستقل ایک انوان ہے دین کی دعوت کی حقیقت ایک انوان ہے شریعت پر استقامت ایک انوان ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کر کے پوری طرح حق کو واضح کرنا ایک انوان ہے عدل اور انصاف کا نظام قائم کرنا ایک انوان ہے اور ہر شخص اپنے کام کا ذمہ دار ہے دوسرے کی غلطی کو کسی دوسرے پر نہیں لادا جا سکتا ہے ایک انوان ہے ہر انوان ایسا ہے کہ اس پر ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی لیکن یہاں قرآن پاک کا یہ اجاز ہے اور کمال ہے کہ ایک ایک لفظ کے اندر سمندر گویا کوزے میں بند کر دیا جاتا ہے بے شمار مانے ایک ایک لفظ کے اندر پیدا کر دیا جاتے ہیں تو ایک جامع ترین یہ منشور ہے ایک دستور ہے ایک نظام اطاعت الہی کی بنیادیں ہیں جن کو ان آیات کریمہ میں بیان فرما گیا ہے وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ